آلہ حضرت کو سمجھنے کے لیے ٹرین اور پلین کی ضرورت نہیں ہے ہم جیسے مولوی نہیں سمجھ سکتے ہیں ہم جیسے مولوی امام عشق و محبت کو سمجھنے کے لیے دین کی تعلیم درس نظامی کی ہنڈرڈ مٹ پرسنٹ ہونی چاہیے اور دنیا کی تعلیم کم سے کم ایم ایسی تک ہونی چاہیے تب جا کے امام محمد عزق کتابیں سمجھی جا سکتی ہیں بس ہم نے اتنی سمجھا ہے کہ وہ ملاد پڑھتے تھے وہ بھاتیہ کرتے تھے وہ پھول چڑھانے کی اجازت دیتے تھے وہ قرآن خانی کرنے کی اجازت دیتے تھے اور انہوں نے جو ہے بزرگوں کے مزارات پر چادر چڑھانے کو بھی جائز کہا ہے یہ کوئی ضروری کام نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم نے ان کی شناخت حاصل کی ہے نجانے حال کیا ہوتا تمامی اہد سنت کا برائلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا پڑھئے امام احمد رضا کو آنکھیں کھولئے اور ان کو پہنے سے پہلے اپنا مبلغ علم اتنا میاری بنائیے کہ پہ کر کے امام احمد رضا کو سمجھ سکیں حلوہ کھانے سے امام احمد رضا سمجھ میں نہیں آئیں گے بریانی کھانے سے آلہ حضرت سمجھ میں نہیں آئیں گے مزاروں پر چادر چاہنے سے امام احمد رضا سمجھ میں نہیں آئیں گے سمجھنا ہے برائلی کے قلندر کو تو مفتی آزم ہند جیسا تقویٰ پیدا علامہ غلام جیلانی میٹھی جیسا جگر پیدا کیجئے علامہ عبداللی میٹھی جیسا تقویٰ اور حمد و جرہ پیدا کیجئے مجاہد ملد جیسی جافشانی پیدا کیجئے حافظ ملد جیسا علم پیدا کیجئے شیر بیشے سنت جیسا میدان مناظرہ کا جگر پیدا کیجئے تب سمجھ میں آئیں گے امام رضا کوئنے